آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تعصی کی پرانی سمری منصوخ نئی منظور غفاقی کابینہ نے آرمی ریگولیشن 255 میں ترمین کی بھی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا آرمی چیف کی تعصی کی نئی سمری کی تمام ارکان نے متفقہ طور پر منظوری دی سمری صدر کو بھیج دی گئی صدر کو آرمی چیف کی توصیح کے لیے ایڈوائز بھیجنا آئین کی آرٹیکل 243 کے تحت وزیراعظم کا افتیار ہے شفقت محمود کا کہنا ہے اسی طریقہ کار پر عمل کیا گیا خطے میں غیر معمولی حالات ہیں وزیر قانون فروغ نصیم نے استیفہ دے دیا شیخ رشید کہتے ہیں فروغ نصیم کل سپریم کورٹ میں آرمی چیف جینرل گمر جاوید باجوا کی وقالت کریں گے وہ انور منصور سے مل کر کیس لڑیں گے وزیراعظم نے وزیر قانون کا استیفہ منظور کر لیا مزید بولے آرمی چیف کی توصیح کے لیے جو قانونی تقاضے رہ گئے تھے وہ بھی پورے کر دیئے شہزاد اکبر نے کہا فروغ نصیم نے بطار وکیل مقدمہ لڑنے کے لیے وزارت سے استیفہ دیا سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کے نوٹیفکیشن پر عمل درامت روک دیا صدر وزیراعظم وزارت دفاع اور آرمی چیف سمیل فریقین کو نوٹس چار صفات پر مشتمل تحریری حکم نامات جاری مزید سامات کل تک ملتوی عدالت نے مدعی کی درخواست واپسی کی استعدام مسترد کر کے معاملے کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا غداری کیس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کے خلاف مشرف کی درخواست قابل سمات کران لاہور ہائی کورٹ نے وزارت قانون سے خصوصی عدالت کی تشکیل کا ریکارڈ کل طلب کر لیا ادھر فیصلہ رکبانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی درخواست پر سمات بھی کل تک ملتوی اشتہاری کی درخواست کیسے سن سکتے ہیں عدالت نے کہا تھا مشرف پیش نہ ہوئے تو حق دفاع ختم ہو جائے گا جسٹس اتر من اللہ کے ریمانکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے آج ہی محفوظ کیا گفت فیصلہ سنا دیا ادھر بقت کی کمی کے باعث عدالت نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس بغیر کاروائی کل تک ملتوی کر دیا ممنوع فنڈنگ کی چھانبین الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوال نامے تھما دیئے دو دن میں بتائیں کس ڈونر نے کہاں سے کتنی رقم پھیجی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس جمعہ کو دوبارہ ہوگا درخواست گزار فروق حبیب کہتے ہیں شریف فیملی کو بھاگنے نہیں دیں گے منی لانڈرنگ کا حساب دینا پڑے گا تمام جماعتیں متفق ہیں سیلیکٹیو وزیراعظم کو منظور نہیں کیا جا سکتا نئے الیکشن ختمی مطالبہ ہیں جس پر مفاہمت نہیں ہوگی اپوزیشن کی اے پی سی کے بعد فضل رحمان کی میڈیا کو بریفنگ بلاول بھٹو بولے نئے انتخابات پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ ہے عوامی وزیراعظم بنا کر رہیں گے احسن اقبال نے کہا عمران خان کی پندرہ ماہ کی سیلیکشن نے ملک کے لیے خطرات پیدا کر دیے خیبر پختون خواہ سے سینٹ کی خالی نشست تحریک انصاف کے زیشان خانزادہ نے جیت لی ایک سو پینٹالیس میں سے ایک سو امتالیس سرکان نے ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کے زیشان خانزادہ نے ایک سو چار ووٹ لیے متحدہ اپوزیشن کے فرزند علی صرف اکتیس ووٹ لے سکے چار ووٹ مسترد جماعت اسلامی کے تین ارکان سمیت چھ ایم پی ایس نے حق کے رائدہی استعمال نہیں کیا چیف سیکیٹری پنجاب تبدیل یوسف نسیم کھوکر کی جگہ میجر ریٹائیڈ آزم سلمان تائیونات یوسف نسیم کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کی ہدایت نوٹیفکیشن جاری ادھر آئی جی پنجاب کی بھی تبدیلی متوقع شویب دستگیر اور فیصل شاہکار کے نام زیر غور وفاقی بیروکریسی میں بھی ایک خار پچار کا امکان تبادلو کی خبر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز نے آج کے شمارے میں دی تھی الین جی کیس میں پہلی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق ایم ڈی پی ایس او شیخ عمران الحق کو دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم نیب شیخ عمران الحق کی کرپشن یا اختیارات سے تجاوز ثابت نہیں کر سکا عدالت کا فیصلہ لاہور کی الہمراہ ہال میں صوفی نائٹ کا انعقاد فنکاروں نے رومی رکس کی بھرپور پرفارمنس سے سما بان دیا تقریب میں گورنر پنجاب چوہدری سرور نے بھی شرکت کی کہا صوفیانہ پیغام امن و سلامتی کا فروغ کے زامن ہے پاکستانی ٹیم اور اسریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے انڈلٹ پہنچ گئی کھلاڑی آج آرام کے بعد کل پریکٹس کا آغاز کریں گے پاکستان اور اسریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ انتیس نومیمبر سے کھیلا جائے گا قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا بھی امکان حارس سحیل کی جگہ عابد علی اور عمران خان کی جگہ محمد عباس کی شمولیت متوقع ہے پاکستان کی چھوٹی سی لڑکی کا بڑا کارنامہ دیارے غیر میں قومی پرچم بلند کر دیا ملاک فیصل نے پہلا انٹرنیشنل فگر سکیٹنگ ایوارڈ جیت لیا آسٹریہ میں ہونے والے جونئر فگر سکیٹنگ ایونٹ میں ملاک فیصل نے پہلی پوزیشن حاصل کی انٹرنیشنل فگر سکیٹنگ میں دنیا بھار سے کھیلاڑیوں نے حصہ لیا اور نیو یورک میں ایم ایوارڈز کا میلہ سجایا گیا ہنگری کی مارینا گیرا نے بہترین اداکارا اور ترکی کے ہیلک بلگلز نے بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت لیا مختلف ممالک کے فلمی ستاروں نے تقریب کو چار چاند لگا دیا